ہم لاتے ہیں ٹاپ نیوز، آپ کے فیورٹ ٹاک شوز اور انلیمٹڈ انٹرٹینمنٹ صرف یوٹیوب پر اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں افٹیٹ جانیں سبسکرائب کیجئے اور ہم آپ کو لیے چلیں گے آپ کی فیورٹ ویڈیو کی طرف اسلام علیکم پروگرام امن برابری کے ساتھ میں خوش آمدید میں ہوں عمران سلطان گولیوں کی گھنگرج، زخمیوں کی آہفغہ اور باروت کے دھویں میں ایک سال اور بید گیا اور مظلوم کشمیریوں کے لیے آزادی کا سورج تلو نہ ہو سکا ان کے دکھ میں کوئی کمی نہ آئی وہ مزاہمت جس کی ابتداء قیام پاکستان کے وقت ظالم ڈوگرہ حکمرہ کے خلاف شروع ہوئی گزشتہ برس ایک اور نئی اٹھان کے ساتھ دنیا کے سامنے آئی جب ایک کشمیری نوجوان برہان وانی کی شہادت کے بعد وادی میں آزادی کی تحریک نے نئی انگڑائی لی وادی کے دس ازلا میں غیر مسلح احتجاجی مظاہریں شروع ہوئے جسے کنٹرول کرنے کے لیے بھارتی سیکیورٹی فورسز نے ایڑی چوٹی کا زور لگا دیا لیکن آزادی کے متوالوں کا یہ توفان ہر گزرتے دن کے ساتھ بڑھتا ہی چلا گیا پندرہ جولائی کو پوری وادی میں کرفیو لگا دیا گیا انٹرنیٹ اور موبائل فون سرویسز بند کر دی گئیں ذرائع بلاغ پر بھی پابندیا آئیت کر دی گئیں اس کے باوجود کشمیریوں کے غم غصے میں کوئی کمی نہ آئی وادی کے درو دیوار پر گو انڈیا گو اور وی وانٹ فریڈم کے نعرے نظر آ رہے تھے قابض بھارتی فوج نے ان مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے پیلٹ گن کا وحشیانہ استعمال کیا اور سینکڑوں نوجوانوں بڑھوں اور بچوں کو بینائی سے محروم کر دیا صحافی بھی ان صفاق حملوں سے نہ بچ سکے عالمی میڈیا کے سامنے پیلٹ گن کے شکار ان کشمیریوں کی جب تصویریں سامنے آئیں تو پوری دنیا میں غم و غصے کی لہر دوڑ گئی اور احتجاج کا سلسلہ دنیا بھر میں پھیل گیا کشمیر ہندو پاک تقسیم کا نامکمل ایجنڈا ہے دہائیوں قبل خود بھارت ہی اس مسئلے کو اقوام متحدہ میں لے کر گیا تھا اور اسی اقوام متحدہ کی سلامتی کاؤنسل نے کشمیریوں کو استصواب رائے کا حق بھی دیا لیکن بھارت اپنی ہڈ دھرمی پر ڈٹا ہے اور آزادی کی تحریک کو کچلنے کے لیے ظلم و بربریت کی وہ تاریخ رقم کر رہا ہے جس پر حیوانیت بھی شرم سار ہے ادھر کشمیری عوام اپنے خون سے حریت کی نئی تاریخ رقم کر رہی ہے پورا مقبوضہ کشمیر قتلگاہ بنا ہوا ہے اور لوگ اجتماعی طور پر پابند سلاسل ہیں آج کے پروگرام میں بھی اسی کشمیری کی صورتحال کو اور ان کی آزادی کی تحریک کو اپنا موضوع بنائیں گے اپنی گیس پینل سے آپ کا تعرف کراتا جلو کراچی سٹوڈیو میں ہمیں جوائن کیا ہے حافظ نیم و رحمان نے آپ امیر جماعت اسلامی کراچی ہیں حافظ صاحب بہت بہت شکریہ آج نیوز کے لیے وقت نکالنے کا اور ان کے ساتھ اس وقت ٹیلی فون لائن پر ہمیں جوائن کیا ہے سری نگر سے سربراہ دخترانی ملت محترمہ آسیہ اندرابی صاحبہ نے آسیہ اندرابی صاحبہ آپ کا بھی بہت بہت شکریہ آج نیوز کے لیے اور پروگرام امن برابری کے ساتھ کے لیے وقت نکالنے کا آپ سے ہی میں جاننا چاہوں گا سب سے پہلے کہ تین دہائیوں سے یوم یکجیتی کشمیر منایا جا رہا ہے حکایتیں فساہتیں بلاغتیں ان سے ہٹ کے کیا ایسا کام آگے چل کے ہو رہا ہے جس پہ آپ سمجھتی ہیں کہ پاکستان جو ہے اس وقت ایک محصر طریقے سے اس کیس کو انٹرنیشنل کمیونٹی کے سامنے پریٹ کر پا رہا ہے جی جی السلام علیکم ورحمت اللہ مرلوب اصل میں دیکھیں یوم یکجیتی کشمیر دو مناتی آئے ہیں لیکن اصل ہوتا ہے کہ مرلوب جو قوت ہے ہمارا مشن ہے ہمارا جس چیز کو لے کر ہم پچھلے سات دہائیوں سے یعنی مظالم سہرین بھارت کے تو اس کیس کو آگے لے جانے میں ہمارا اپنے اردپاگ میں ملک کیا کچھ ہو رہا ہے ایک دن منانے سے یہ مسئلہ کشمیر حل نہیں ہوگا یہ جس ایک سمولیت بے ہوتا ہے جس دنیا کو دکھانے کے لئے یہ جاتی ہے تو لیکن پریکشلی کیا ہونے چاہیے سو دیکھ کہ مسئلہ کشمیر حل ہو جائے اس میں تو پاکستان کو جو سب سے بڑی ذمہ داری پاکستان کی بنتی ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان ہمارے اس کیس کو یعنی انٹرنیشنلی اس طرح سے پلید کریں یہ کیسے میں ایک تو مرعوبہ نے جو طریقہ پاکستان کر رہا ہے وہ ختم کر دیں وہ دوسرا یہ کہ ملکہ اس طریقے سے پیچھ کریں نوٹ ایز او وکیل آف کشمیری بلکہ ایز او ملکہ ملکہ پاکستان اس کا اصل فریق ہے پاکستان کی فریق آنا ہے کہ کوئی اس میں چیلنج نہیں کر سکتا ہے ہندوستان کو دیکھیں میرا تو پلیر سٹینڈر میں ہندوستان کو فریق نہیں مانتی ہوں جائریا مانتی ہوں قابض مانتی ہوں اس میں زبر برسی خضر کیا ہے کشمیر پہ جس کو لے کہ ہمیں آواز اٹھائی اور جن بات کو لیتر سے اپنا متحدہ بھی چیز چلا گیا کہ ملکہ جب یہاں پہ ملکہ اس وقت کے دین فرامنسٹراف انڈیا اس میں جب دیکھا کہ شاید کشمیر ہاتھ سے جا رہا ہے کیونکہ مجازین اکرام نے خود تھان نہیں تھی جہارت کے ذریعے سے کشمیر کو آزاد کرنے کی لیکن پھر جنگ بندی کرائی اس وقت ہوتا ہے بہت 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 سادش تھی ہمارے اخلاف تو جنگ بندی کو لیکن سنسل ہو ہوا کہ دنیا امن ہو جائے گا کشمیر راہ شمالی ہو جائے گی تو ساتھ دہائیوں سے اس حق کی خود ارادیت تک کیا بنا میں جو مستان اس لئے ہندوستان نے تب سے یہاں اس وقت تو چند ہزار فوجائیں تھی 23 اکٹوبر کو لیکن آپ تو یہاں پہ قریبا دس لاکھ ہندوستانی افرائج موجود ہیں دس لاکھ افرائج کا یہاں ہونا اور پھر ہماری تہری جو اس وقت بھی شد مت سے جاری ہے اللہ کے فضل و کرم اور احسان سے تو بہت روڈ پاکستان is playing now دیکھیں ہمیں اکثر کہا جا رہا ہے کہ پاکستان نے دو جنگیں لڑی وغیرہ وغیرہ تو ان جنگوں کا کیا آؤٹکم ہے ہمیں تو کوئی یہ سمجھائے دیکھیں اکٹھر میں پاکستان کے دو حصے ہو گئے ہمارے عرض پاکستان جگر کے دو ٹکڑے ہو گئے تو وہ بھی کہا جا رہا ہے یہ کشمیر کے لیے ہی تھا لیکن ہم تو یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ پاکستان کے اندرونی مسائل بھی ایسے تھے کہ قومیت کی نام سے بنگلہ دیش بنا اور پھر بنگلہ دیش میں یہ ہمارے جماعت اسلامی والے آج بھی پھانچوں پر لٹکا جا رہا ہے انہیں اس جرم میں کیوں وہ پاکستانی تھے پاکستان کے حق میں تھے تو اب ہماری کشمیر کی تو بہت ہی نہیں ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اصل میں پاکستان کو بہت ہی مہادری سے کیس لڑنا ہے ہمارا یناٹیز نشن میں جا کر اس کو دنیا پر سمجھانا ہے اس لیے دفعہ جب برحانوانی شہید احمد علیہ کے وقت جہاں پر والے صاحب نے زبردست تقلیل کی جنرل اسلامی میں اس وقت لگا کہ پاکستان کی فالسی میں تو کیا ضرورت اور مجھے سمجھائیں کیا دنیا کو ہمیں کیسے ہی سمجھائیں کہ پاکستان کے 20 پارلمنٹریم آج 20 پارلمنٹریم کو پوری دنیا میں بھیجا جا رہے تھا کہ وہ مسئے کشمیر سمجھائیں ان کو اچھا میں یہاں پہ آسیند رابی صاحبہ میں یہ جانا چاہ رہا تھا یون کی آپ نے بات کی تو یون کی سیکیورٹی کاؤنسل اسی میں ایس تیمور اور سودان کا بھی معاملہ بلکل کافی ریجمبل تھا مسئلہ کشمیر کی طرح تو وہاں تو پلیبی سائٹ ہوا لیکن پاکستان میں یہ کشمیر کا معاملہ یہ پلیبی سائٹ وہاں پر نہیں ہوا اور دوسرا یہ کہ حق خود ارادیت کے حوالے سے اگر بات کریں تو جو ایس تیمور میں جو تحریک چلی تھی وہاں کے لوگوں کو تو انٹرنیشنلی ریکگنائز کیا جا رہا ہے باقاعدہ لیکن ہمارا کیس اس لیول تک نہیں پہنچ پایا جی میں وہی کہہ رہا ہوں کہ یہ ہماری کچھ خامیہ ہے جو ہماری ملے دیکھیں ہم ہیں کشمیری لوگ ہمیں تو قربانیاں دینی ہم کچھ نہیں اور کر سکتے ہیں ہمیں انبوستان کے ساتھ الہاب کو ہم نے بالکل نلیفائی کیا ہے ہم نے اعلان کر گیا ہے لیکن جہاں تک پلیبی ساتھا پر یا باقی وہ ہم مت نہ کر سکتے ہیں ہم تو بلکل بند انترین خامی میں بند ہیں وہ تو پاکستان کی کوئی کنزو نہیں ہے آپ دیکھیں یونائیٹڈ نیشن مسلمانوں کی مفاد کی بات تو کبھی نہیں کرے گا وہ تو بالکل کس سرکل ہے یونائیٹڈ نیشن تو یعنی غیر مسلم کی مفاد کی بنا بھی تھا اس کے لیے وہ تڑھنے نہیں مجھے کام لیکن میں یہ بول ہوں کہ ہمارا جو اٹیٹیٹوڈ ہے نا ملکہ مجھے تشمیر کو لے آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں پروگرام میں ایک بریک کی طرف چلیں گے بریک کے بعد یہ سوال میں حافظ نیم الرحمان کے سامنے بھی رکھوں گا کہ یونائیٹڈ نیشن کا کردار اور پھر پاکستان کا کیا واقعی کمزور موقف ہے یا کچھ اور سلسلہ ہے ناظرین ایک چھوٹے سے بریک کے بعد دوبارہ ملتے ہیں ویلکم بیک حافظ نیم الرحمان صاحب آسیہ اندرابی صاحب آپ موجود ہیں اس پر پروگرام میں اور جو ان کی باتیں ہیں کہ پاکستان صحیح طور پر کیس پلیڈ نہیں کر پایا اور دوسرا یونائیٹڈ نیشن کا اپنا کردار جو ہے وہ بھی بڑا امتیازی ہے یہاں پہ کیا کہیں گے بسم اللہ الرحمان الرحیم یہ بالکل درست بات کی ہے ہماری مجاہد بہن نے اور میں سب سے پہلے تو ان کو سلام پیش کرتا ہوں ان کو اور پوری دختران اسلام کو اور مقبوضہ کشمیر میں جدو جہوت کرنے والی ہمارے تمام بھائیوں کو اور بہنوں کو اور بزرگوں بچوں جوانوں کو کہ اپنے خون سے وہ داستان رقم کر رہے ہیں تاریخ بنا رہے ہیں اور جو جو یہ قربانیاں دے رہے ہیں وہیں ہمیں یہ پریشانی ہونے لگتی ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں اقوام متحدہ سے سیون کے بعد افغانستان پر چڑھ دوڑتے ہیں کوئی ثبوت نہیں تھا آج بھی امریکہ میں ایسی آوازیں موجود ہیں جو کہتے ہیں کہ یہ ایک سازش تھی اور اس سازش کے تحت یہ انہوں نے اپنے ٹاورز کو گرایا تھا جب انہیں حملہ کرنا ہوتا ہے عراق پر تو ویپن آف ماس دسٹرکشن کا جو انہوں نے نام لیا اور جب فال کر دیا انہوں نے عراق کو برباد کر دیا گیارہ بارہ لوگ قتل کر دیا جس طرح آپ نے کہا کہ ایس تیمور کو چند برس میں انہوں نے آزاد کروا لیا یونوبی سوڈان کو سازشیں کر کر کے انہوں نے توڑ دیا لیکن کشمیر میں سکسٹین نائن ایئرز ہو گئے ہیں اور بلکل یہ درست بات ہے کہ ہم نہیں گئے تھے وہاں پر نہرو گئے تھے اور اس لیے گئے تھے کہ وہاں ہمارے قبائلیوں نے اور مجاہدین نے ہماری فوج نہیں لڑی تھی اس وقت ہمارے مجاہدین نے جا کر وہاں پر دروازے پہ دستک دے دی تیسری نگر کے اور بھاگا بھاگا نیرو گیا تھا اور اس وقت جنرل گریسی ہوا کرتا تھا چونکہ اس فیض میں تھے ہم لوگ ہمارے پاس فوج جو ہے وہ اس وقت وہی کمان کر رہے تھے گورے تو انہوں نے جو ہے وہ ریٹریٹ کروا لیا اور ایک سمجھوتا کر لیا اور وہاں پر یہ قرارداد اقوام متحدہ میں یونینی مسئلی پاس ہوئی کہ وہاں پر کلیبی سائٹ ہونا چاہیے حق خدرادیت ملنا چاہیے لیکن اس پہ بھی بھارت نے اسٹینڈ نہیں کیا کوئی نئی بھارت کو مجبور کر رہا پوری دنیا میں کہ وہ وہاں ظلم نہ کرے پیلٹ گنوں سے فائرنگ کے بعد جب دنیا کے سامنے سب کچھ آ گیا تو اب کیا رہ گیا چھیک ہے اچھا ایک چیز اور تو کشمیریوں پر جب بھی ظلم و بربریت کی داستانیں ہوتی ہیں یا وہاں پہ کوئی اپرائزنگ ہوتی ہے برہان وانی کا ہم نے ان کی شہادت دیکھی اس سے پہلے اور ایک سل چلا ایک تاریخ ہے تو اس اپرائزنگ کو پاکستان جو کیپٹلائز نہیں کر پاتا جو چیز ہونا چاہیے تھی وہ نہیں ہو پاتی اس میں ہماری حکومت اور ہماری جماعتوں ہماری اپوزیشن کیونکہ یہ ایک نیشنل ایجنڈے کا کشمیر جو ایک نیشنل کاؤز ہے یہ کسی حکومت کا اپنا وہ نہیں ہے تو وہ کیوں فیلئر ہے ہمارا بہت بڑا فیلئر ہے دیکھیں 1948 میں یہ موقع ملا ہمیں جو میں نے بتایا پھر 1962 میں ہمیں موقع ملا جب چائنہ کے ساتھ انڈیا کے معاملات ہوئے اور اس وقت ہمارے صدر صاحب کو پیغام بھیجا گیا وہ سوتے رہے اور انہوں نے چائنہ کی بات نہیں مانی اور وہ ہم موقع سے فائدہ نہیں اٹھا سکے پھر جب یہ اپرائزنگ ہوئی ہے 88-87 میں اور وہاں لوگوں نے قربانیاں دینا شروع کی ہیں اور بہت بڑی سیاسی تحریک چلی اس وقت ہم اس کو کیپیٹلائز نہیں کر سکے پھر اس کے بعد ہماری حکومتوں نے بار بار انڈیا کے ساتھ دوستی کی بات کی لوگوں کو بے قوب بناتے ہیں کہ کشمیر تو اتنا پرانا مسئلہ ہے تو کیا ہم تجارت بھی نہ کریں اور پڑوسی ہیں اور فلاں ہیں اور میں آپ کے پروگرام کے عنوان کو ہی سلام پیش کرتا ہوں کہ ہم برابری کے ساتھ امن چاہتے ہیں ہم کشمیریوں کے خون کے اوپر تجارت نہیں چاہتے ہم کشمیریوں کے خون کے اوپر فلموں کا تبادلہ یا فلموں کی نمائش نہیں چاہتے یا ہمارے اوپر بدنما داغ ہیں جو کہ ہمارے حکمران لگاتے ہیں ہم آلو پیاس کے اوپر کشمیریوں کو قربان نہیں کر سکتے وہ ہماری نظریاتی شہر اگے وہ قلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی بنیاد پر ہمارے لئے قربانی دے رہے ہیں ورنہ ہم انہیں کیا دے دیں گے وہ ہمیں دیں گے وہاں سے پانی ہمارے پاس آتا ہے وہاں سے ہمیں زندگی ملتی ہے ہماری معاشی شہر اگے اور وہ قربانیوں پر قربانیاں دے رہے ہیں اور ہمارے حکمران دوستی پر دوستی کی بات کر رہے ہیں اور کس کے ساتھ آسیہ اندرابی صاحبہ آپ سے میں جاننا چاہوں گا کہ اس وقت ضرورت کس چیز کی ہے کیونکہ تھوڑی در پہلے یہی ساری سلسلے ہیں اور اس سے پہلے بھی ہم نے دیکھا مشال ملک جو ہے وہ بہت زیادہ اس کے اوپر بات کرتی ہے کہ پاکستان کی جو تمام سیاسی جماعتیں آل پارٹیز وہ مل کر انٹرنیشنلی جائے دنیا بھر میں جائے وہاں پہ جا کے اس ایجنڈے کو اٹھائیں اور ایک انٹرنیشنل کوٹ آف جسٹس جو ہے ان کا بھی دروازہ کھٹ کھٹانا چاہیے بھارتی جہریت کے خلاف آپ انڈوس کریں گی اس اسٹیٹمنٹ کون کے دیکھئے میرا یہ ماننا ہے کہ میں پچھلے بہت دنوں سے یہ کہتی آئی ہوں کہ جس طرح ہندوستان نے کشمیر کو ایک نیشنل ایشو بنایا ہے تو ان کا نیشنل کانفرنس ہے صحیح ہمارے پاکستان میں چاہے اپریشن ہے چاہے ملک جو ایشو کے برس اگر اختیار ہیں تو اس میں یہ کسی کا فاتح ہے دن دانی یہ پاکستان کا نیشنل ایشو ہے اس لئے اس کو اسی پرسپیکٹو میں دیکھا جائے اس میں اپوزشن یا باقی کچھ نہیں ہے جو بھی وہ در اس وقت ہے انہیں اٹھ کھڑا ہونا ہے بہت بار جو انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس وغیرہ ہے مجھے لگ رہا ہے کہ پھر ہم ایک اور باب کھول رہے ہیں اگر آپ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں جائیں ان سے بھی آپ کوئی امید نہ رکھیں اصل میں جو یونیٹیم نیشن میں ریزلوشنز ہے ہمیں تو یونیٹیم نیشنز کے ساتھ کوئی بھی ہمید راکستانی ہے جیسے ابھی بھی انہیں محترم امیری جماعت صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ انہیں ان سے کوئی امید نہیں ہے کیونکہ ہم جانتے ہیں ان کے چا مفادات ہیں وہ کیوں ملکہ وہ کیوں کر رہے ہیں مسلمانوں کے خلاف لیکن ایم ان میں ہمیں ان یونیٹیم نیشنز کے ریزلوشنز کو سائیڈ لائن رہ کر اب انٹرنیشنل کورٹ میں یہ لیکن نہیں جانا ہے کہ اب مسلم کشمیر کے رفتہ وجہ دے جی میں نے پچھلے دفعہ بھی کہا تھا انٹرنیشنل کورٹ او جسٹس میں جائی ہے آزاد کشمیر کو جانا چاہیے پاکستان کو اس کے لیے انہیں پرکسی کرنی چاہیے کہ ان کو ادھر پوچھا آیا جائے سوڈا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ یہاں دموپراسکل چینٹس ہو رہے ہیں کشمیر میں ایک نتنازہ خطہ ہے خلالی لکیر کے ذریعے انت کیا گیا ہے ایک نالزمنٹ کے آپ کو رائٹ اف سلوڈ ڈیٹرنیشن دیا جائے گا ادھر ہماری بچوں کو انداز کیا جا رہا ہے وہ انٹرنیشنل کو اٹھا سکتے ہو ادھر لیکن جہاں در بیسک ایشو ہے ملکہ مسلم کشمیر اس کو لیکے آپ پوری جیسے موشال ملک کے آپ نے ابھی کہا بلکل درست ہے ساری جماعتیں اٹھیں جیسے ہم نے کہا تھا کہ کشمیر کمیٹی کو خدا کے لیے مدل دیجئے آپ ملکہ فضل رحمان کے یعنی شانوں میں اتنا بہت مند جالے وہ ہمیں شکھا سکتے ہیں وہ متحمل نہیں ہے وہ کچھ نہیں کر سکتے ہیں آپ کو ہندوستان کے ساتھ لڑائی ہے جو ہندوستان نے تو سب سے زیادہ ان کا برین جمع ہو گیا ہے انٹی اسلام کے لیے انٹی ورسلم کے لیے جہاں سے فضل رحمان صاحب بچارے کیا کریں گے وہ بچارے بات نہیں کر سکتے ہیں کسی پیتات یہ درست قرآن دینی کی بات نہیں ہے یہ دنیا کو ان کی زمان میں دعا سمجھانی ہے ٹھیک ہے آپ ہمارے ساتھ ٹیل فن لائن پر موجود ہیں اس وقت ایک بختصر سے بریک کی طرف چلیں گے بریک کے بعد میں کنچنیو کرنا چاہوں گا ناظرین ایک چھوٹے سے بریک کے بعد دوبارہ ملتے ہیں اور ناظرین اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں حریت رہنوما مشال ملک صاحبہ مشال بی بی بہت شکریہ اسلام علیکم آج نیوز کے لیے وقت نکالنے کے لیے شکریہ میں آپ سے جاننا چاہوں گا سب سے پہلے یہ کہ کشمیر کے حوالے سے جو پاکستان کی پولیسی ہے ایک حریت رہنوما کے طور پر آپ اس پولیسی کو کس طرح سے دیکھتے ہیں یہ جو پاکستان کی پولیسی ہے یہ اپیشلی بھی دیکھا جائے تک یہی ہے کہ جو یو این کی ریزنیشن ہیں ان کے مطابق کہ پاکستان نے سائن کیا ہوئے ریزنیشن سے تو ہر لحاظ سے یہ مینڈٹری ہوتا ہے پاکستان کیلئی چاہے کوئی حکومت آئے مورالی، پولیٹکلی، ڈپلومیٹکلی ہر لحاظ سے کشمیر کاؤس کو جاگر کریں انٹرنیشنلی اور اچھنا پریشر ڈالے کہ اندوستان این یو این ریزنیشن کو امپلیمنٹ کرنے پر پورت ہو جائے مگر کبھی بہت دیکھا جاتا ہے کہ اندوستان کے ساتھ بھی ڈائیلوگ کیا جاتا ہے بائیلٹر ڈاکس کی آتی ہیں تاکہ محول بیتر کیا جائے جو آپس کی جو قضاء ہے وہ بہت زیادہ چیلس ہوتی ہے سکم کرنے کے لیے جو دھگڑے میں کام کیے جائے ڈائیلوگ کی طرف آئے جائے جس کا ٹریڈ ڈپلومیٹی ہو جاتی ہے کلسٹرل ڈپلومیٹی ہو جاتی ہے ٹریک ٹو ہوتا ہے مگر دیکھا گیا یہ ہے کہ جو اسیملا مویدے سے لے کر اب تک انہیں کوئی بریکتھرو آیا نہیں ہے اندوستان کا جو روحیہ ہے بلکہ اور بھی زیادہ مجید بگڑتا گیا ہے سکمیوں کی طرف زن کا ظلم ہے تو ہم لوگوں نے اب یہ دیکھنا ہے کہ کیا ٹائم بیس کیا جائے ان کے ساتھ ڈائیلوگ کرنے میں یا وہ ٹائم اور وہ اینرڈیز چینلائز کیا جائے انٹرنیشنل سپورٹ جیادر کرنے میں چیک ہے یہ میرا یہی سجیشن ہے پاکستان کی حکومت کو کہ اسٹیٹڈ پالسی یا پاکستان کی اسٹیٹڈ پالسی کو اپلومنٹ کرانے کے لیے ان کو اپنی سپارتکاری کے اندر بہت زیادہ اور بھی سیڈ اپ کرنا پڑے گا اور میں یہ بھی سجیشن کروں گی کہ کوئی انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کا کوئی سنٹر بنا جائے کوئی فورم بنا جائے ٹرام آباد کے لیے اس کے اندر اکیپائیڈ کشمیر کے اور جو ایکسپرٹ سے کشمیر پاس کے وہ اس کو ہیڈ کریں اور وہ دنیا بھر میں سالہ سال اس پہ کیمپین کریں کیمپین تو بلکہ اس کے اندر ہر مہینے نئی سے نئی انٹرنیشنل کیمپینز لانچ کی جائیں سیمینارز فنکشن دوکیمنٹریز موویز ریسرچ پیپرز اتنا کچھ کرتے ہیں اور میرے خواہد سے پھر انٹرنیشنل کوٹ آف جسٹس تک بھی جا سکتے ہیں کشمیر پاس کے ساتھ میں نے کیا تھا پہلے بھی کیا ہے پاکستان کی حکومت کو کہ ایک پوری کمیشن بنائی جائے ہمارے لائیرز کی اس نے لائک لائیرز میں پاکستان کے ارزاد کشمیر کے اور ہمارے کشمیری لائیرز اتنے ہیں آر آبراڈ جو ہیں جو ڈیفرنٹ بارڈ کو اندر میں ہیں لندن میں ہیں اور بھی کنٹیز میں ہیں اور بڑے انٹیلیجنٹ ہیں وہ کشمیر پاس کو لے کے کیسز فائل کریں پیسکلی اگنس انٹرنیشنل کوٹ آجیسٹس میں اگنس انڈیان آکسپیشن فرس تیزن کے ایکس کے اندر ان کو پروسیکیوٹ کیا جائے جو یہ وار فرائنز کریں آنام لوگوں پہ اور جو زمین جو ہے جن لوگوں کی ہے ان سے چھین رہے اور یو این ریزویشن سپیلیمنٹیشن ہی کرے اس سے بقاعدہ ایک لائیرز کریشن بن بھی کھڑے گی یہ ایک پولیٹیکل کیس کی ہے یہ ایک ڈپلومیٹک کیس کی ہے تینہ فرائنٹس پہ بہت ایکٹیل ہونا پڑے گا ٹھیک ہے مشال بی بی آپ نے کہا کہ ایک اسٹیٹڈ پولیسی ہے پاکستان کیوں وہ فالو کر رہا اس کو بہت اچھے طریقے سے لیکن آپ سمجھتی ہیں کہ کچھ کنسسٹنسی جو ہے اس میں کچھ حکومتیں تبدیل ہونے سے کچھ آ جاتے ہیں ایشیوز اس طرح کے دیکھیں یہ آ جاتی ہے یہ سیڈ بات ہے کہ کبھی ریٹ برنر فرنٹ برنر کی جیم چل جاتی ہے کشمیر سے اوپر وہ نہیں ہونی چاہیے کیونکہ یہ سیڈ کی پولیسی ہے کوئی بھی حکومت آئے یا نہ کسی بھی ہمیں کسی بھی all parties are respectable for the کشمیری people but the main thing is that the cause should not be put on the back foot اس کو فرنٹ پھٹ پہ کلنا پڑے گا انٹرنیشنلی بھی اور اب تو تائن بالکل بھی نہیں ویسٹ کرنا چاہیے انڈیا کے ساتھ normalization کا normalization تب ہی ہوگی جب انٹرنیشنل ہم بنائیں گے کشمیری اور پاکستانی ملکے اس سٹیٹ تو اب تک یہ گینچ نہیں پڑھتا تھے کیونکہ اندرستان سالہ سال سے delegationز لیتا ہے جو ان کا narrative ہے جو ان کی وہاں پہ occupation forces ہیں ان کا جو رول ہے اس کو legitimize کرنے کے لیے وہ جھوٹے ڈرامے اور پندورا باکس اپنے کھولتے ہیں پاکستان کی خلاف اور یہ سارا بلیم پاکستان پھر ڈال دیتے ہیں cover up کرنے کی یہ whatever atrocities that they are کھولتے ہیں اقوام متحدہ کی جانب سے ان کی جو security council ہے انہوں نے استصواب رائے کی کا حق کشمیریوں کو دیا اور اس کے تحت ان کو اپنے مستقبل کا فیصلہ بھی کرنا لیکن بھارت ایسا کرنی نہیں دے رہا now یو این کے رول کیو پر اگر بات کریں تو بلکل similar کشمیر کی طرح وہاں پہ ایس تیمور کا بھی جو ہے وہ سلسلہ تھا اس کے ساتھی ساتھ آپ کے ساؤت افریقہ بھی سلسلہ تھا تو وہاں پہ تو plebiscite ہو گیا لیکن کشمیر کے ایشو کے اوپر اب تک نہیں ہو سکا تو یہاں پہ خود یو این کا جو کردار ہے وہ کیا دیکھتی ہیں آپ بس یو این کے اندر بھی آپ پی پائی کنٹریز میں بھی وہ یونیٹی نہیں آپ دیکھ ہے نا بس ایس تیمور کا ہوا ہے ساؤ سڈان کا ہوا ہے اور بہت سے ممالک کے بارے میں ہوئی ہیں برلن وال بھی ٹوٹی اور اس طرح بہت سے ملک ہیں جو جو دزیاں بھر میں مشروم کی طرح پھیلی ہیں ان کو کاؤنٹر کرنے کے لیے دیکھنا پڑے گا کہ کون سے ممالک سی پیک کو فیور کر رہے ہیں جو جو ممالک سی پیک کو فیور کر رہے ہیں اس کا مرکہ بہول کی ایکنومک انٹریس پاکستان جو گئے ہیں ایکزیکٹلی میں اسی طرف آ رہا تھا کہ سی پیک جو ہے اب چونکہ آزاد کشمیر سے ہوتا ہوا اور یہ گوادر تک جائے گا اور اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ ممالک جن سے پاکستان کے کبھی بہتر تعلقات نہیں رہے وہ کمرشل انٹریسٹ میں پاکستان کی طرف آ رہے ہیں تو کیا یہ انتہائی بہترین موقع نہیں ہوگا ایک عالمی لیول کے اوپر کشمیر کے مسئلے کو ریزولف کرنے کے لیے بلکل یہ آئیڈیل ٹائم ہے اور اس کے اندر اس سی پیک کو سکسپل بنانے میں بھی سب سے زیادہ رول بنے گا ریزولوشن آف کشمیر کاؤز کا اس کا جب اس کی جب ریزولوشن ہو جائے گی اور کشمیری کتنی بڑی یہ خوش خدمت ہی ہے کہ ہم پاکستان سے پہلے کشمیری سپورٹ کریں اس کے لئے اندرستان ہر ممکن کوشش کر رہا ہے کہ یہ کشمیری سپورٹ نہ کریں سی پیک کو مگر پل سپورٹ ہے کشمیریوں کا ان کو ان ممالک سے جسے ممالک انٹرست دے رہے سی پیک میں ان کے ساتھ ان کی ون ٹو ون ڈیلیگیشن میں ان کے رابطے شروع ہونے کشمیریوں کے بھی اور باقی وہ ان کو کنونس کریں کہ آپ پیس کی طرف آئیں اور کشمیر کا مسئلہ ریزولف کریں انڈیا پہ پریسر ڈالیں اور ظاہر ہے کہ جو کشمیر قربانیاں دے رہے ہیں وہاں پہ ان کا جو اکنومک رائٹس وہ بھی سپریس کیے گئے اس وقت اس ایشو کو بھی انٹرنیشنل اٹھایا جا سکتا ہے پروائیڈڈ کے ایک ایسا فورم ہو اور فورم کے ساتھ ایک کمیٹمنٹ ہو جی بالکل اکنومک کے رائٹس ہیں وہ تو ویسے ہی ہندوستان ان کے سکین رہا ہے پولیٹکل رائٹس سکین رہا ہے ہر طرح ان کے لیگل رائٹس سکین رہا ہندوستان مگر ہم لوگوں نے یہ کی دیکھتا ہے کہ ہم نے انڈیا پہ فوکس نہیں کرنا ہم نے انٹرنیشنل پریسر ہی انڈیا کو ہم نے لائن پہ لانا ہے کہ وہ ریفرینڈم یا پلیبیسٹ کی طرف آئے تو اس پہ ہم اپنا ساری کانسلٹریشن اور اپنی ڈپلومیٹک سکیلز اور انٹیگریشن ہم اپنی اس کے اندر ڈالیں ان پورٹس جس شدومت کے ساتھ بھارت کشمیر کو اٹو ٹنگ اپنا قرار دیتا ہے بلکل اور بھی زیادہ مزید کریں گے تو یہ امپیکٹ پڑے گا کیس بہت کانگ ہے کشمیر کا اور یہ اپنے جھوٹ کو سچ بنانے کے لیے اتنے ہزار ڈرامے کٹتے ہیں ہمارا تو کھلی کتاب کی طرح ہمارا سچ ہے پروف ہیں ہر تیز سیٹلائٹ تکنالوجی کا دور ہے امیجز بھی آگاتے ہیں تو یہ اس آل آباؤ ہاؤ فاسٹ پیس وی آر اگریسی وی آر ڈپلومیٹک سکیل مشال بی بی بہت بہت شکریہ آج نیوز کے لیے وقت نکالنے کا اور کشمیری عوام کے ساتھ پاکستانی عوام اور پاکستانی حکومت اور پاکستان کی ریاست پہلے دن کی طرح ہمیشہ قائم رہے گی ان کی آزادی کے لیے ہر طرح کی صفارتی اخلاقی جو مدد ہے جو تعاون ہے جو آواز ہے وہ پاکستانی آواز بلند کرتی رہے گی آپ کا بہت شکریہ ویلکم بیک حافظ بھارت میں جو پولیسی ہے پاکستان کے خلاف دہشت گردی کے حوالے سے بڑا بدنامے زمانہ نام ہے اجد دوول کا وہ اس وقت پولیسی پناہ رہے ہیں اور کشمیر کمیٹی کے حوالے سے محترمہ آسیہ اندرابی صاحبہ کا کہنا ہے کہ مولانا فضل الرحمان نظر نہیں آ رہی اتنی زیادہ ایکٹیو نظر نہیں آ رہی آپ کیا سوچتے ہیں دیکھئے کشمیر کمیٹی کا بہرحال ایک سوال یا نشان ہے اور میں تمام تر عزت اور احترام ایک عالم دین اور ایک بہت بڑی دینی مذہبی سیاسی جماعت ہونے کی ایسے سے مولانا فضل الرمان کی میں ان سے درخواست ہی کر سکتا ہوں کہ وہ اپنے رول کو بڑھائیں اور جس منصف پہ وہ گزشتہ دہائیوں سے موجود ہیں وہ اس بات کا متقاضی ہے کہ پاکستان کا ایجنڈا بلکہ انٹرنیشنلائز کریں اس مسئلے کو اور ان کے اندر وہ علم کلام اور منطق موجود ہے کہ اگر وہ اس کو لے کر چلتے یا چلیں تو بہت آگے بڑھا سکتے ہیں تو یہ تو انہی کے کورٹ میں بول ہے کہ ان کو کیا کرنا چاہیے جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ کسی ایک کانسل یا کسی دن کا نہیں بلکہ واقعی نیشنل انٹیگریٹیز میں پیسہ کرنی ہے سب کو اکھٹا ہونا یہ صرف جماعت اسلامی کا مسئلہ نہیں ہے یہ مسئلہ پوری قوم کا مسئلہ لیکن کنسیسٹنسی ہونی چاہیے وہ کنسیسٹنسی نہیں ہے دیکھئے جو لیٹ ایٹیز میں اور ارلی نائنٹیز میں ہماری پھر بھی ڈپلومیسی بہتر تھی ہانا کہ اس وقت تو دو دو سال میں حکومتیں جا رہی تھی لیکن اس وقت آپ کو یاد ہوگا کہ پانچ فروری قاضی حسین احمد صاحب نے ہرطال کی اپیل کی تھی اور اس وقت تو بنزید بھٹو کی حکومت کرتا ہوں کہ ان کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اس میں سامنے آ کر اپنا ایک کردار ادا کریں اور جو ڈیو شیئر بنتا ہے ان سب کو ادا کرنا چاہیئے دیکھیں میں آپ سے کہوں کہ انڈیا ہے انڈیا نے نیشنل کنسینسز پیدا کیا ہوا سوائے چند آوازوں کے جن کو وہ دبا دیتے اب انڈیا کے اندر اس پر بات نہیں ہو سکتی ہماری ٹی وی چینل پر ایسے لوگ موجود ہیں جو ہر طرح کی بات کر لیتے ہیں وہ نظریہ پاکستان بھی بات کر سکتے ہیں وہ کشمیر کو بھی کہہ سکتے ایک طرف رکھ دو اور فلموں دکھانا شروع کرو دنیا میں اپنے میسیج کو پھیلاتا ہے ہمارے ہزاروں لوگ پتل کر دیئے بھارتی را کے ایجنٹوں نے ہم نے وہ ایجنٹ کل ووشن پکڑا ہوا ہے اس نے جتنی چیزیں بتائی ہیں اس پر عمل کیوں نہیں ہوتا ہے پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ ان کے جو اڈے ہیں میں اسے را کے کیا بنتا ہے کیا حافظ سعی دشتگرد ہیں کیا انہوں نے کوئی بم دماغہ کیا ہے کیا یہاں پر جو ایکٹیویڈیز کرتے ہیں پاکستان کے خلاف ہیں انڈیا کو ان سے پرابلم ہو سکتی ہے پاکستان کو کوئی پرابلم نہیں لیکن نظر مند کر دیا آپ اورتے چلے جاتے ہیں اپنی اوپر اورتے چلے جاتے ہیں جو کچھ نہیں کرتے وہ بھی اپنے اوپر تاریخ کرتے ہیں اور جو انڈیا سب کچھ کر رہا ہے ہم وہ اور اس کے لیے میں پاک فوج سے بھی کہتا ہوں اور پوری قوم سے بھی کہتا ہوں کہ اس کی کاؤسٹ ہم نے بہت قیمت ادا کی ہیں امریکہ کی محبت میں ساٹھ ہزار لوگ قتل ہو گئے یہاں پر ہم نے اپنے پورے پاکستان کا بیڑا غرق کر دیا یوٹن لینے کے بعد کہ آپ کشمیریوں کے لیے اور آپ نے ایک مرتبہ جہاد کی بات کی تو انشاءاللہ اس کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی اور انڈیا گھٹنے ٹیک پرنے پر مجبور ہوگا اپنے اندر حسنہ پہرہ کریں پروگرام کو اسی نوٹ پر ختم کرنا چاہوں گا اختتام کرنا چاہوں گا کہ یارانے جہاں کہتے ہیں کشمیر ہے جنت اور جنت کسی کافر کو نہ ملی ہے نہ ملے گی انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی اب تا بہت خیال رکھئے گا اللہ حافظ موسیقی